اب اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو بتائیں کہ عید قریب آتے ہی گوشیاں والا کہ مارکٹوں اور بزاروں میں رش بڑھ گیا ہے خواتین کے لیے عید کی تیاریوں میں جوتے کپڑے میچنگ کا دردے سر بن چکا ہے اسی حوالے سے مزید ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے رفاقت علی رفاقت علی بتائیے گا جی بلکل میں قدر بھائی جس طرح سید الفطر قریب آتی جا رہی ہے ویسے مارکٹوں میں خریداروں کا رش بھی بڑھتا جا رہا ہے جس میں خواتین اور بچوں کی تعداد زیادہ میں نظر آ رہی ہے تمام مارکٹوں میں خواتین کی تعداد بہت زیادہ نظر آ رہی ہے بالخصوص شاپنگ کرتے ہوئے خواتین کی شاپنگ کرنا اور تھوڑا سا مشکل سامیہ مرحلہ نظر آ رہا ہے خواتین جب سوڑ خرید لیتی ہیں تو اس کے بعد ہینڈ بیگ ہو جوتی ہو یا چوڑیاں ان کی کلر میچنگ کرنا بہت مشکل مرحلہ ہے تو وہاں پر کافی زیادہ ٹائم خواتین کو لگ جاتا ہے اس کے علاوہ بچوں کی خریداری کی جا رہی ہے بچوں کا سوڑ خریدے جا رہے ہیں مرد حضرات بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں مگر اتنی بڑی تعداد میں ابھی وہ شاپنگ کرتے نظر نہیں آ رہے ہیں بزار میں ہم دیکھ رہے ہیں چوڑیاں والی دکان پر بہت زیادہ رش ہے جوتوں والی دکانوں پر رش ہے گارمنٹ کی جو دکانیں ہیں وہاں پر رش ہے دکاندار جو ہیں وہ بھی بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کیونکہ کرونا کے بعد یہ پہلی عید ہے کہ جس پر کسی قسم کی کوئی پر بندی نہیں ہے کرونا کے کوئی بھی ارسو پیس جاری نہیں کیے گی تو کھل کر لوگ شاپنگ کر رہے ہیں اس کے علاوہ گاگ جو ہیں وہ مہنگائی کا شکواہ کرتے بھی نظر آ رہے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عام دنک نسبت اس وقت ہمیں مہنگی نظر آ رہی ہیں خریداری کا عمل اس وقت اروج پر ہے اور ہر مارکیٹ میں ہمیں خریداروں کا رش نظر آ رہا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ رفاقت علی آپ ہمیں گجران والا سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب تک لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز